دیش بھر سے آ رہی تصویروں کی ان تصویروں کی جن سے نفرت کی بو آتی ہے سازش کی بو آتی ہے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی بو آتی ہے دیش کے الگ الگ حصوں میں ایسا ماحول بن رہا ہے تیوہار کے رنگ میں بھنگ گھولی جا رہی ہے حال کے سمعے میں آٹھ جگہوں کی تصویریں اتر پردیش سے لے کر جھار کھنڈ مہاراستو سے کرنا ٹک ٹک ہر جگہ مذہب کے نام پر کہیں نہ کہیں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش کا ماحول کون بگاڑ رہا ہے کون اکسانے والی سازش رچ رہا ہے دھارمی کاستہ پر چوٹ کون کر رہا ہے کس کے ہاتھوں میں سامپردائک سازش کا ٹرگر ہے دیش کے الگ 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 علاقوں میں گانیش ویسرجن کے دوران شروع ہوئی پتھروازی سے سامپردائک تناؤں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب خبر آ رہی ہے مہاراستو کے نندور بھار سے جہاں عید ملاد کے جلوس میں پتھر بازی کے بعد زبردست بوال مچ گیا دو گھٹوں میں ہوئے پتھراؤں کے بعد کئی جگہوں پر گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران دنگائیوں نے دس سے بارہ گھروں کو پھونک دیا حالات ایسے ہو گئے کہ بھیڑ کو کابوں میں کرنے کے لیے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اور آنسو گیس کے گولے داگنے پڑے آخر کار کڑی مشکت کے بعد لوگوں کو سمجھائے جا سکا فیلحال پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی گئی ہے سیتی کنٹرول میں ہے اور شہر میں شانتی ہے سرو ناغریکوں کو یہی آوہن دیا جاتا ہے کہ شانتی پرستاپیت رکھیں اسے بھی پرکار سے اپجیکشنبل ویڈیوز یا افواہیں نہ پسرائیں نہ پھیلائیں ان کے وجہ سے اگر ایسا کوئی بھی وقتی سامنے آئے گا جو اس طریقے کی افواہ یا غلط پرکار کے ویڈیوز پھیلائے گا تو اس پہ قائدے چیل طریقے سے کاروائی ہوگی نندور بار میں ہوئی اس گھٹنا میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے جبکہ اس ماملے میں پولیس نے چالیس سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا ہے اس پتھر بازی میں اس دنگائیوں نے اپدر بھی ہے جو محلہ تھا مادی بار آپ کر کے پریسر ہے اور انہیں پریسر ہے اس میں بہت سارا نقصان کیا تھا بہت سارے گھروں کی جو ہے توڑھوڑ ہوئی ہے پتھرہ و بازی گھروں پر ہوئی ہے سامانوں کا نقصان ہے جو ہوا ہے ایسے جو ویکلز ہے جیسے اٹو رکشہ ہے اس کی شیشے ٹوڑے گئے ایسے بہت سارے ویکلز ہے اس پریسر میں جن کا بہت سارا نقصان ہوا ہے راجستان کے بھیلوالا سے بھی چوکانے والی خبر آ رہی ہے یہاں کے مہوا گاؤں میں دیش دروہی نارے لگانے پر سنگرام چھڑ گیا جس کے بعد گسائے لوگوں نے آگ جنی شروع کر دی بتایا جا رہا ہے آگ کروشت لوگوں نے دیش ویروہ دی نارے لگانے کے آروپی کو پکڑ لیا اور گاؤں کی چوپال تک لے آئے جہاں اس کی جم کر پٹائے کی گئی یہاں بھی پرشاسن کے دخل کے بعد ماملے کو شانت کر آیا گیا وہیں دوسری اور یوپی کے جانپور میں انمان مندر کی مورتی کو کھنڈت کرنے پر ہڑ کمپ مچ گیا ایک دن پہلے بھی زلے کے رام جان کی مندر میں توڑ خوڑ کا ماملہ سامنے آیا تھا فیلحال پولیس نے وائرل ویڈیو کے ادھار پر اپنی جانچ شروع کر دی ہے چانبین کی گئی ہے اس میں پایا گیا ہے کہ وہاں پر سات پرتیمہ ہیں جس میں سے ایک پرتیمہ رادہ پریشن کی پرتیمہ کو کھانی پہنچائی گئی تھی جس میں جانچ کے دوران یہ نکل کے آیا ہے کہ مندر کے پوجاری اور مالے نورتی بھی اس میں آپس میں کچھ دوار دیوار اس میں پوجاری دوارہ مورتی کو لے کر پٹک دیا جاتا ہے جس میں مورتی چھتی گرست ہو گئی لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ تیوہاروں کے اس موسم میں کون ہے جو ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے کون ہے جو دھارمک آشتہ کے پت پر ساجشوں کی آگ لگا رہا ہے